چھوڑ کے جانا تو بہت سا آسان تھا بزدلی کرنا تو بہت سا آسان تھا پچاس روپے کے سٹیم پیپے پر تو بھاگنا بہت سا آسان تھا کون ہوتا ہے مائی کالال جو اس ملک کے اندر اتنے مشکل حالات کے اندر جن کا آپ نام بھی نہیں رہ سکتے ہیں لیکن نہیں میں نے اپنے ملک میں جینا مرنا ہے میں نے سر اٹھا کے چرنا ہے یہ پاکستان تیرے کہ صافر عمران خان کو یہ خاطر سے لے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بنا دیا جائے یہ مستقیل یہی بیٹھ جایا کریں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بائی دوئے کیابنٹ میں اریجنلی ہے تو ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو چاہیے کہ ان کا مستقیل نوٹیفیکشن کر دیں میری لیڈر کی جو جدوجہد ہے وہ ان لوگوں سے ڈیفرنس ہے نہ میری لیڈر کو پر کوئی فراڈ کا کیس ہے نہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے نہ ٹی ٹی کا کیس ہے کہ پھر کون غدار ہے اور کون محبے وطنی یہ سٹیفیکیٹ باگتے کے بجائے میریٹ کو پر فیصلہ کرے کہ میریٹ کو پر کس نے غلط کام کیا ہے اور کس ساتھ پولیٹیکل رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ کی حکومت نام کی حکومت ہے ان کو تو اپنے سینیٹر کا پتہ نہیں کہ کون کیسے منتخب ہو رہا ہے کیسے اسے ووٹ پڑھ رہے ہیں یہ سب آج لائف شو میں زرتاج گل نے کہا زرتاج گل نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے بارے میں آج لائف شو میں حیران کن انکشافات بھی کیے آئیں پہلے زرتاج گل کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس وقت جب ان کو اپنی صفحوں میں پتہ نہیں ہے نا پی ایملین کیونکہ کون سینیٹر بن گیا کون منسٹر بن گیا جب انٹیریر منسٹر صاحب ایک دفعہ یہاں پہ ایوان میں تشریف لائے خود پی ایملین جاتا ایسا جا کے ان کے قدموں میں بیٹھا ہے کیسے تو وہ شہباز شریف کا وزیراعظم کا استقبال نہیں کرتے کوئی تو اس کے وجہ ہوگی کوئی تو اس کے پاس پاور ہوگی نا کوئی نا کہی تو اس کے پاس ایسی طاقت ہے جس کے وجہ سے ایک انٹیریر منسٹر کا زیادہ روب ہے لیکن وزیراعظم کو نہیں پوچھا جا رہا تو ہمارے دور میں بھی ایسا ہے اس دور میں بھی ایسا ہے پہلی دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے ہمارے ٹائم پہ بہت سارے ٹیکنو کریٹس آئے ہیں جو کہ بہت لائک لوگ تھے اتنے لائک لوگ تھے کہ وہ فیڈرل منسٹر بن گئے لیکن جس ٹائم ریجیم چینج آیا جس ٹائم کہتے ہیں اس وقت زمانے میں لفتہ کوڑے کھانے کے اس وقت لاٹی چارج تھا ہم پہ لاٹی چارج ہے ہم پہ شیلنگ ہوئی ان میں سے کسی نے لاٹی نہیں کھائی بس ہوا بدلی وہ بھی بدل گئے تو نہ کسی نے وہ لاٹی چارج برداشت کیا نہ کسی نے شیلنگ برداشت کی نہ کسی کو سڑکوں کو اپر گزیٹا گیا اگر سڑکوں کو اپر گزیٹا گیا گیا اگر فورٹی تری یا پچاس ایف آئی آر کی گئی یا اگر چادر اور چادر دیواری کو پامال گیا تو ہم پولیٹیکل ور کرتے ہیں نا شہری آر افریدی تھا نا علی محمد خان تھا نا زرتاج گل تھی شندانہ گزار تھی حماد عزر تھا مراہ صحیح تھا میرا مطلب ہے کہ جب اس وقت یہ لوگ چلے جاتے ہیں اڑ کے یہ چلے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون لے لیتا ہے اور وہ بہت لائک لوگ ہوتے ہیں بلکہ ایک بڑی مزیدار بتاتی ہے علی محمد خان کی میرے ساتھ کیابنٹ کے در پرسی ہوتی تھی ہم جو سٹیٹ منسٹر ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو دیکھا کر کے ہوتے تھے کہ جو ہر دور میں منسٹر ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ادھر ہی ایک اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بنا دیا جائے یہ مستقیل یہی بیٹھ جایا کریں کیونکہ ہم اور آپ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ لڑ لڑ کے اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے بک کر کے اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے اعتصاب دے کر ہم ووٹ ایک ایک ووٹ کو حلال کر کے آتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو میرا نظریہ ہے میں ڈیرہ خازی خان کو اچھا رپریزنٹ کر سکتی ہوں آپ کا کیس لڑ سکتی ہوں لیکن اس کے بعد یہاں پہ کوئی اور فیڈل مینسٹر ہوتا تو ہم کہتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بائی دو کیابنٹ میں اورجنلی ہے تو ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو چاہیے کہ ان کا مستقیل نوٹیفیکشن کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑائی سے نکلنے کے لیے باہر آنے کے لیے سپیس کریشن کے لیے ہم پولیٹیکل پارٹی ہے میری لیڈر عمران خان کی اٹھائیس سال کی جدوجہد ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے اچھی سوچ یہ ہے یہ جو آپ نے کہی ہے کہ پولیٹیکل لیول پر سیاسی جماعتوں کو بات کر کے سیاسی تھوڑی سی ایک سپیس کریشن چاہیے اس سیاست کے لیے جو اب نہیں ہے آپ کہیں شخصی زادی تو آپ کی چلی گئی ہے آپ کہیں پولیٹیکل سپیس تو آپ نے کمپروائز کر لی ہے تو اس کو ری گین کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائلاؤ کرنا چاہیے جب آپ کہہ رہی ہیں تو کر کیوں نہیں رہی میں اس کی ایک یہ بھی بجابہ بتاتی کہ جب پولیٹیکل سپیس ہم لینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے جنگ تو لڑنی نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ کے سامنے جو ملک کے حالات ہیں اس وقت جو ازاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے کہ تین ارب کی سب سے ڈیک کے پیچھے پورے کشمیر کو جو ہے وہ خور کر دیا تو وہ تمام سڑکوں کے اوپر آگئے ہمارے ہاں جو ٹراز جنڈر ہے وہ اپنے حقوق کیلئے ہے یا جو جو ان سے ان کو ٹرزر کیا جاتا ہے یا بھتہ لے جاتا ہے وہ پولیس کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے کہ اثان ہمارا جو زمیندار جو عزدار انسان ہے جو میرے اور آپ کو پر بوجھ نہیں اُلٹا ہے میرا اور آپ کا گندہ مکہ کے بوجھ اٹھاتا ہے اس کو جو ہے وہ اسمبلی حال کے سامنے پنجاب اسمبلی حال کے سامنے اس کو لٹی چارج کیا جاتا ہے ایسے میں جب آپ پولیٹیکل سپیس ایک دوسرے ساتھ کریٹ نہیں کرتے آپ کی حکومت پہ یا امور کے اوپر آپ کی بور نہیں ہوتا تو یہ حالات اسی طریقے سے آپ کے اس میں سے نکل جاتے ہیں وہاں فائدہ پھر کون اٹھاتا ہے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے جس کا نہ ہم نام لے سکتے ہیں نہ کوئی اور نام لے سکتے ہیں عمران خان سے بہی اس ڈائیلاگ کو باتشیت کو اپن کر سکتے ہیں میں دیرہ غازی خان کا مقدمہ لڑنے کے ساتھ اصل مقدمہ میں اپنے لڑے عمران خان کا لڑنے کے لائی ہوں جن کو آپ سیاسی معاملات اور یہ سزائی بھی ختم ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے جو ہماری ایک کنوکشن ہے کہ خان صاحب کو آپ نے غلط سزا دیتی رات و رات تاکہ قوم نہ امید ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سٹرانس مان لے گا پہلی بات ٹیبل پر میں یہ رکھنی چاہیے کہ خان صاحب سمیت تمام بے گناہ کے دیوں کو باہر لے کر آجائے عوام کے میں ڈیٹ کے اوپر بات دونے چاہیے اپنے اپنی حدود کے اوپر بات دونے چاہیے اور انصاف سب کے لئے بات دونے چاہیے میرا خیال میں نہیں ہے میرا ذاتی معاملہ ہے نہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے اس کے پاکستان ہی آگے جا سکتا ہے خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور میری ایک سیس ابھی تک نہیں ہے میں کوشش کرتی ہوں آپ کی پہلی تو یہ بات ہوگی کہ امران خان کو رہا کیا ہے دوسری بات یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ورکرز پکڑوں میں ان کو رہا کیا ہے ان کو ریاض کیا ہے بلکہ آج حکومت نہیں ہی انیشیئیٹ کیا ہے بلکہ میں اس کو پرشاہد کل بات بھی کرنا چاہتی ہوں ایک وہ ویمن اپاورمنٹ کمیٹی بھی بنا رہے ہیں جس میں وہ دونے اغوان کی ہوگی اور اس کو سپیکر صاحب نے بھی بڑے اپریشیئیٹ کیا اور ہم نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ خواتین کیلئے ہمیں ویمن اپاورمنٹ کے اوپر بات کرنے چاہیے اور ہمیں یہی پر پولیسی میکن کرنی چاہیے دیکھیں نا میں پولیٹیکل ورکر ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے پولیٹیکل رائٹس اکسرسائز نہیں کرنے دیتے ہیں مجھے آپ جلسے میں نہیں جانے دیتے ہیں آپ مجھے آرک کے دفتر میں جانے نہیں دیتے ہیں آپ میرے اوپر بے وجہ فائی آر کروا دیتے ہیں تو میں جو سب سے ادھا طاقتور خواتین میں آتی ہیں علاقے سے ووٹ لے کر آتی ہوں تو اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا تو میرے علاقے کی خواتین کی میں کیسے آواز اٹھاؤں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خواتین کے پولیٹیکل رائٹس کیلئے اور جو خواتین پریزنر ہیں میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ اس کو بھی ایمیٹیبل پر ٹاپ پریاریٹی پر رکھنا چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے آئیشہ بھٹا ہے آلیا حمزہ ہے سنم جاوید ہے بہت ساری جائدات کا یا رسہ گریہ کا کوئی کیس ہے اگر ان کو پر کیسے سے تو وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹرمائزیشن کے ورنہ کسی پارٹی کا نشان میرا آرگیومنٹ ہے ملکہ میرا آرگیومنٹ ہے ارقادر میں ساڑھے تین سو کنا زمین ہے جو عمران کو نہیں لینی چاہی تھی بہر حال وہ ایک پرس کے اوپر زمین لی ہوئی ہے میرا آرگیومنٹ ہے نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیڈر کی جدوجہد اٹھائی سال کی صرف آئین قانون اور پاکستان کی اکمرانی کے لیے انڈیپینڈن فورن پالس کے لیے آج تک اس نے اپنے خاندان کا کسی اپنے پولیٹیکل پارٹی میں کسی کو عوضہ نہیں دیا نہ اس نے اپنے کسی رشتدار کو عوضہ دیا ہم سب نوجوان ان کی پارٹی کا اور قوم کا سرمایہ اور اگر آج بھی وہ کمپرمائز نہیں کرے پیکٹس یک سو پچاس روپے کسی پیپر کے اوپر آج بھی خان صاحب کمپرمائز کر کے ملک سے جا سکتے پلیٹرز گرا کر پر وہ نہیں جاتے وہ کہتے ہیں میں ادھر ملک میں رہ کے مقابلہ کروں گا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا لیڈر ڈیزارو کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس ملک کا وزیراعظم بنے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس ملک کو بورانے سے کوئی نکال کر لے کر آ سکتا ہے ملک کی بہتر ایکانومی کو کر سکتا ہے عوام کو جوڑ سکتا ہے اگر فیڈریشن کی علامت ہے وہ تو عمران خان ہے تو میں اس سیاسی کارکون کوئی ایسا راستہ ٹیبل نہیں جانے دینا چاہتی ہوں جس پہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس کو ایکسپٹ کیا جائے میں سمجھتی ہوں کہ میں ہمیں اس جس کو مائنس نہیں کرنا چاہیے اس وقت سب سے زیادی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کی کارکوران کو نقصان کیا گیا ہے فی آر کی گئی ہے جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے موجودہ حالات میں اگر سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جاتی ہوئے تو وہ عمران خان ہے اگر سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ پولیٹیکل ورک ساتھ جاتی ہوئے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹنے کے لیے زیاری باتیں ہمارے ساتھ جو جرائم کیے گئے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا سارے دنیا کو پتا ہے کہ یہ پولٹیکل ایوکٹیمائزیشن ہے ملک صاحب میں نے گائے چوری نہیں کی ہے ملک صاحب میں نے گجرہ والا جا کے خدا نہ خاصتہ قتل نہیں کیا گائے چوری کا پرچہ بھی آپ پہ ہے میں نے جا کے رانہ سناؤلہ کے گھر کے اوپر حملہ نہیں کیا میرا ملکہ میرا سبزر علی پرچہ میں اس کی عزت کرتی اور میری پارٹی بھی عزت کرتی ہے لیکن میری پارٹی کو پولٹیکل ایوکٹی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے اس طرح کے غلط الزامات ہمارے پر لگا جائے ہیں کچھ ہی عرصہ پہلے نواز شریف اور مریم دونوں جیل میں یہ کچھ بھوکت رہے تھے تو مسئلہ صرف یہاں پہ آتا ہے کہ مریم نے خود بھی سزا کارٹی جیل کارٹی نواز شریف نے خود سزا کارٹی جیل کارٹی زرداری صاحب بھی جیل میں تھا ان کی بہن بھی فریال تالپور بھی جیل میں تھا تو یہاں سے سارا کچھ سیکھنے کے بعد کچھ آگے بڑھنا چاہیئے اس وقت آپ لوگ حکومت میں بیٹھے مزا کرے تھے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا اور عمران خان کا بیان ہوتا تھا ایک ایک کو موچوں سے بگڑ کے رانسلالہ کو کہتے تھے موچوں سے بگڑ کے جیل میں ڈالو گا تو یہ مزے لے لی ہیں آپ لوگ ہیں اب آپ کو سبق سیکھنا چاہیے ساروں کو ملک صاحب جتنی زیادتی سے پاکستان تاریک انصاف کے ساتھ کی گئی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کسی سیاسی جماعت ساتھ نہیں دس گنا زیادہ ہوئی ہوگی لیکن سبق نہیں سیکھا بھی ملک صاحب اگر سبق سیکھ کے نا بیٹی ہوتے ہیں دیکھیں میدان چھوڑ کے جانا تو بہت سا سان تھا بزدلی کرنا تو بہت سان تھا پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر تو بھاگنا بہت سان تھا کون ہوتا ہے مائی کالال جو اس ملک کے اندر جن کا آپ نام بھی نہیں رہ سکتے ہیں اور آپ جہاں وہ کہتے ہیں جان کے امان پاؤں تو عرض کروں پھر بھی آپ سیاست کرے کہ نہیں میں نے اپنے ملک میں جینا مرنا میں نے سر اٹھا کے چڑنا ہے یہ پاکستان تاریکہ سافر عمران خان کو یہ خاطر سے لے کیا مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ درست تھا اچھا میں آپ کو یہ بلیک ان وائٹ نہیں ہوتا یہ گری اریا بھی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو مریم نواز شہباز شریف نواز شریف زرداری کو پر قیسز کیا عمران خان نے بنائے تھے نہیں یہ جو فائلی تھی یہ جو کالی فائلی تھی جو ایک دوسرے کپر ٹیٹی کے کیس تھے مشتاک چینی والا علیزیزیا کیس میفیر کے فلیٹس یہ لندن کے فلیٹس دبائی کے جائداد یہ سب نواز شریف زرداری نے ایک دوسرے کپر بنائے تھے یا تو وہ ایک دوسرے سے معافی مانگے نا کہ جھوڑتا مریم نواز کیوں کیس تھا وہ پاناما کے بات شروع تھا اس سے پہلے نہیں تھا پاناما بھی تو پاکستان تیریک انصاف نے تو نہیں بنایا تھا مریم کوس میں جیل میں ڈالنا درست میں تو اگر کسی نے غبن کیا کسی نے فراڈ کی کسی نے میں نے لانڈرنگ کی پاکستان کے جائداد کو لوٹ کے کھایا اس کی سزا ہونی چاہیے لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہونی چاہیے مریم کی سزا پورٹیکل وکٹمائزیشن تھی یا چوری کا کیس تھا کیس تو کیس تو کیس چورت ہے اور اب آپ نے اس کو ایمینوٹی دی دی نواز شریف جب آئے پاکستان تو وہ خیر سے ان کو آپ نے نادرہ کے اس کے سکرینٹر دے کے تو ختم کر دیا اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ پھر کون غدار ہے اور کون محبہ وطنی ہے سرٹیفیکیٹ بانٹنے کے بجائے میرٹ کو پر پیسنا کرے کہ میرٹ کو پر کس نے غلط کام کیا ہے اور کس ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن دروازہ کھولا جائے تاکہ بیٹھیں اس میں آپ کو بھی راستہ ملے گا باقیوں کو بھی راستہ ملے گا راستہ بھی لنے کلنا چاہیے اور ہماری پارٹی کے ساتھ اور میرے لیڈی رمیران خانہ کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے صرف پاکستان تارے کے انصاف کا معاملہ نہیں ہے پچیس کروڑ عوام اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے تکلیف میں ازمائش ہے کئی پر بجلی کے بھی لیں کئی پر آٹک کا مسئلہ ہے کئی پر مہنگائی کا مسئلہ ہے کئی پر کیسانوں کو مار پڑ رہی ہے کئی پر پولیس تھانوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ غملہ آور ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے یا آزاد کشمیر میں جو حالات ہے یہ پاکستان کے لیے اچھے حالات نہیں ہیں اور میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں ایز ایسی نیشنلیسٹ ایز ایز پاکستان سے مبت کرنے ایز پیٹری آٹک پرسن میرا خیال ہے کہ اپنی انا چھوڑ کے پاکستان کے انا بہت بڑی ہے پاکستان کی بات کریں تو بہت بہتر ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس میں میری لیڈر عمران خان کو ضرور انصاف ملے گا کیونکہ راٹ فروری کو اپریل کو سب سیدہ ووڈ پاکستان تاریک انصاف کو پڑا عمران خان کو پڑا ہمارے نظریہ کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے حدود میں رہو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سبس پاسپورٹ کا ہم لوگوں نے اور سمزے لالی پرچم کا اور انڈیپینڈنٹ فورن پالس کا ایبسلوٹلی ناٹ کے کہ ہم نے مقدمہ لڑنا ہے اس کی پیچھے سزا ہم نے بہت بڑی دی گئی آج بھی میرا لیڈر جیل کی کارل کوٹڑی میں پڑا ہوا ہے آج بھی ان کی بیگم صاحبہ کو تقریف اور آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اجاز چودری صاحب سے لے کر پرویز علائی صاحب سے لے کر شامع مدکورشی صاحب سے لے کر عمر چیمار اور بہت ساری خواتین اور ایسے پولٹیکل ورکر جن کے پاس شاید وکیلوں کے بھی پیسے نہیں ہیں اس وقت جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں انصاف نہیں ہو رہا تو میں اس پولٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سپیس بھی نکلنی ہے اگر باتچیت کا راستہ بھی نکلنا ہے اور اگر خاندان شریف کو اور خاندان زرداری کو یا کسی بھی ایک سوائزی کو اس پاکستان کے پولٹیکل فابرک کے اوپر سیاست کرنے کا حق ہے تو پاکستان تاریخ انصاف کو بھی اتنا ہی حق ہے کیونکہ ہم عوام کے منڈیٹس آئے ہیں تو باتچیت میں یہ سمجھتی ہوں کہ باتچیت اس لیے ہونی چاہیے کہ اندہ انڈ ایک ہی بات میں کہتی ہوں کہ جب آپ پولٹیکل پارٹیز آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھتی ہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو فر ایزمپل یہ جو اس وقت پی اے میلین ہیں ان کو اپنے حدود میں نہیں پتا کہ انہوں نے سینیٹر کس کے کہنے کے اوپر بوڑ دی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے منسٹرز کان سے آتے ہیں آپ ان سے پوچھنا ایوان میں آپ کی پیپ ناظرین آپ نے زرطاج گل کی گفتگو سنی زرطاج گل نے کہا کہ سینیٹ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بقاعدہ طور پر ڈویجن موجود ہے جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں زرطاج گل نے کہا کہ عمران خان پر جتنے بھی ابھی تک کیس بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب پولٹیکل کیس ہے عمران خان اگر چاہتے تو وہ پچاس روپے کے سٹام پر لندن بھاگ جاتے یا پلیٹ لیٹس کا بہانہ کر لیتے مگر عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہ کر اپنے سارے کیس لڑوں گا ان بگڑوں کی طرح میں باگوں گا نہیں زرطاج گل نے کہا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے ازاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس حکومت کی نقامی اور ہٹڈرمی کا نتیجہ ہے جبکہ دوسری طرف ہمارا کسان رو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے ہمارا کسان جب پنجاب اسمبلی کے سامنے اتجاج کرنے کے لیے آتا ہے تو اس پر پی ٹی آئی کے ورسکر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہی سلوک ان کسان بھائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان پر شلنگ کی گئی گرفتاریاں بھی ہوئی یہ حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے کیونکہ ان کے ساتھ عوام نہیں ہے عوام تو ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ عمران خان کو اپنا نیکس وزیر اعظم دیکھنا چاہتی تھی جو کہ انہوں نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر خود اقتدار پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین آپ زرطاز گل کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ